یہ نوٹ کرنے کی بات ہے میرے بھائی یہ آپ نوٹ کر لے اتنا آسان عمل پوری دنیا میں جا کے کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ میرے شیخ مخترم اور مکرم نے مجھے بتائی ہوئے ہیں ہر چیز کے لیے اجازت شرط ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس اجازت نہ ہو تو آپ پانچ مرتبہ نہیں روزانہ پانچ سو مرتبہ آیت القرصی پڑھو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے سوار کے امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اس سے پہلے دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں ایک ٹرانسپور والے ڈالی اور دوسرا میں نے کہا کہ ایک وزیپا میں نے دیا تھا اب میں نے جیب المسترعیداد آؤ ایک شیخ مصورا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ کی جنات تابع ہوں گے اور جو آپ چاہو گے اس سے کرا سکتے ہیں جائز ناجائز میں اب یہ تیسرے عمل دینے جا رہا ہوں اس میں بھی آپ لوگوں کے تابع ہوں گے جنات اور اے سے تابع ہوں گے جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو آپ بدا سکتے ہیں لیکن یہاں پر دو بات ہیں دونوں آپ نے دو شرائط ہے بلکہ اور دونوں شرائط کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ میری بھائی کسی بھی حال میں آپ نے نماز نہیں چوڑنی ہے اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ آپ نے آیات القرصی پڑھنی ہے بس یہ ایک شرط ہے اور اس شرط کے بنیاد پر آپ کے سات دنی عمل کر لیں آٹھے دن آکے آپ کو کہے گا کہ ہم تابع دار ہیں آپ کو کیا چاہیے لیکن آپ نے جواب نہیں دینا ہے یہ نوٹ کرنی کی بات ہے میرے بھائی یہ آپ نوٹ کر لے اتنا آسان عمل پوری دنیا میں جا کے کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ میرے شیخ محترم اور مکرم نے مجھے بتائی ہوئے ہیں ہر چیز کے لیے اجازت شرط ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس اجازت نہ ہو تو آپ پانچ مرتبہ نہیں روزانہ پانچ سو مرتبہ آیت القرصی پڑھو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے سوار کے اجازت ضروری ہے اور اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اگل سے لے کر آخر تک دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور ویڈیو میں اپنا نام اور اپنی سٹی کا نام لکھے گا کمنٹ میں تو ان کو میری طرف سے اجازت ہے خاص اجازت لینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو خاص اجازت ہے ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پانچ وقت نماز اور پانچ مرتبہ آیت القرصی ہر نماز کے بعد تو یہ پورا دن میں ہو گیا پچیس مرتبہ آیت القرصی جب آپ ساتھ دن کمپلیٹ کر لوگوں آئے گا تو آپ کہے گا کہ ہم تابع دار ہیں ہم سے آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ میرے تابع دار ہی رہو تا حیات جب تک میں حیات ہوں لیکن اس وقت تک آپ لوگوں سے میں کام نہیں لوں گا جب تک آپ میرے غلام نہ بن جائیں تابع ہونا علائدہ بات ہے غلام ہونا علائدہ بات ہے جب غلام بنے گا تو اس وقت اس صورت میں مرد دم تک آپ اس سے کام لے سکتے ہیں لیکن جب تابع ہوگا تابع ہونے کے بعد وہ جا بھی سکتے ہیں آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں تو دوسرا شرط یہ تھا کہ ان کو آپ اکتالیس دن یہ عمل کر لے کمپلیٹ اور پھر زندگی کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی پہلا سات دن میں ایک جن آئے گا جب چھوڑا دن کمپلیٹ ہو جائے دوسرا آئے گا جب اکتالیس دن کمپلیٹ ہو گئے تیسرا آئے گا اٹھائیس دن ہوں گے تو چوتھا آئے گا پینتیس دن ہوں گے تو پانچ وہ آئے گا اس طرح ایک لشکر تیار ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو میری بھائی لشکر سے آپ کون سا کام لے لے سکتے ہیں اب ایک آدمی ہے وہ کیا کام کرے گا زیادہ سے زیادہ زور لگائے گا تو کتنا کام کرے گا پھر اگر دو تین چار جتنا بڑھیں گے مثال کے طور پر ایک دیوار ہیں ایک آدمی ان کو کڑا کرنا چاہتے اکیلا تو ایک دن میں وہ کمپلیٹ کر پائے گا اگر دس آدمی ہوں گے تو گھنٹے کے بھی کم نہیں تو جتنا زیادہ تعداد ہوں گے تو اتنے ہی زیادہ آپ کے پاس پاور بھی آئے گی طاقت بھی آئے گی آپ کے حفاظت بھی ہوگی اور آپ کا ہر جائز مقصد بھی ہوگا اور آپ اس سے ہر کام لے بھی سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی چپا ہوا خزانہ وہ آپ اس کو کہیں کہ مجھے بتائیں لیکن وہ خزانہ جس پر کسی اور کا حٹ نہ ہو اس سے آپ چھوڑی نہیں کرا سکتے ہیں ایک آدمی نے یہ غلطی کی یہ میں بتاتا ہوں اس لیے ایک آدمی پیسو کا ہیر سی تھا بہت زیادہ لالیچی انسان تھا میں نے یہ عمل ان کو بتا دیا تو عمل بتانے کے بعد ہوا کیا کہ سب سے پہلے اس نے ڈیمانڈ کیا اس کے بعد اس نے کہا ڈکی ہے نا جو اس نے قسم مجھے بتایا اس نے کہا میں نے کہا کہ سب سے پہلے سے پیسے میں تھوڑے سے مانگواتا ہوں اگر دے دیئے تو پھر میں لاکو کروڑوں اس سے مانگواؤں گا تو میں نے کہا کہ پانچ ہزار کی مجھے ضبورت ہے تو منٹ بھی نہیں گزرا کہ پانچ ہزار روپے میں سوئے ہوا تھا اور ہاتھ میں مجھے دے کر چلے گئے اور کان میں میرے کچھ بولے لیکن مجھے سمجھ نہیں لگے کہ کیا اس نے پھر بس ہوا ہی ان کا جتنی بھی محنت تھا وہ پانی کے ساتھ بہ گیا اس کے پاس پیسے آ گئے تو یہ پیسے میرے بھائی اس نے کہیں سے چورے کی ہوئی ہوگی نا تو آپ کے پاس لائے ہیں کبھی بھی یہ علالج مت کرنا میرے بھائی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے انتہائی ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اور اتنے پیسوں کی ضرورت ہیں حق حلال کہ کہاں سے مجھے دستیاب ہوں گے کتنی آنس اس صورت میں بھی آپ کو پیسے ملیں گے اور اس صورت میں بھی آپ کو پیسے ملیں گے کام بھی کراسکتے ہیں پیسے بھی لے سکتے ہیں چپ اغوا خزانہ وہ بھی آپ اس سے نکلوا سکتے ہیں اب بہت یہ کہیں گے کہ جب چپہ ہوا خزانہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو ویڈیو بنانے کے کیا ضرورت ہے آپ ان کو بولو کہ چپہ ہوا خزانہ مجھے دے دیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجید میں بیٹھ کے یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ جلی شانہو نے ہر طرح کے اور ہر قسم کے نعمت سے مجھے نوازہ ہے نفیسوں کی ضرورت ہے ضرورت تو ہے لیکن لالچ کے ضرورت نہیں ہے اور یہ چینل میں نے بنایا ہوا ہیں دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اس چینل پر میں قرآن مجید کا زیادہ تار بتاتا ہوں کہ فلان آیات پڑھیں اور فلان حدیث پڑھیں یا فلان وجیپہ پڑھیں تو آپ کو سواب ملے گا دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے شاہد ایک ویڈیو سے اللہ جلی شانہو میرے بخشش کر دے میرے یہ نیت ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے دارو آپ کے جتنے بھی دارو مدار ہے آپ کی نیت کے اوپر ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہونا تو اللہ جلی شانہو آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں تو میرے بھائیو یہی عمل آپ اپنا لیں اور پھر پوری زندگی کا معمول بنا رہے انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی مقدر بنے گی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ